بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب انشاءاللہ خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چھوٹی سی دعا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے اللہ پاک اس کی پریشانی کو ختم کر دے اور اگر کوئی مکروز ہے تو اس کے کردے کو ختم کر دے اور اگر کوئی اولاد سے مرومت ہے اللہ پاک ان کو نیک سال ہے اور فرما بردار اولاد عطا کرے آمین اللہ تعالی نے جب دنیا بنائی تو دنیا میں بہت ساری چیزیں بنا دی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری سوچ سے بڑھ کے چیزیں اللہ پاک نے بنا دی ہیں تو جس طرح اللہ نے انسان کو بیدا کیا اور بہت ساری اس کے کھانے کے لئے چیزیں بنا دی ہر چیز کا ذائقہ الگ ہے دوسری چیز سے تو ہم خود سے ذائقہ چینج کر سکتے ہیں مگر کیسے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے گوشت تو کھایا ہوگا لیکن یہ ہے کہ گوشت کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ اور ہوتا ہے اور آپ نے جگینن ڈال بھی کھائی ہوگی تو ڈال کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور ہوتا ہے لیکن ان دونوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو آپ نے بڑیاں تو کھائی ہوں گی شکیناً کھائی ہوں گی آپ نے لیکن بزاری نہیں کھانے کیونکہ وہ میرا دل ان کے لئے بلکل بھی جو ہے مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان میں اچھی چیزیں نہیں ڈالتے ہیں اور وہ اتنی یعنی کہ مزے والی نہیں ہوتی ہیں میں الحمدللہ ہم جو ہے ہر سال گھر پہ بڑیاں بناتے ہیں تو ان کا جو ہے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے سارا سال جو ہے یہ یوز کرتے ہیں گوشت اور جو ہے دال اس کو مکس کر کے اور اس میں جو ہے جتنے بھی مسالہ جات ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے مکس کر کے ان کو جو ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا لیا جاتے ہیں تو ان کو اچھے سے سکھا لیا جاتا ہے تو چلیں پھر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیں بناتے ہیں پھر بڑھیں گا الحمدللہ ہم نے بکرے کا گوشت لیا ہے یہ ڈیٹس سے دو کلو ہے اس کے جو ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے اس کو جو ہے اب اچھے سے بوائل کر لیں گے اور بوائل کرنے کے بعد جو ہے متید اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیں گے تو اس کو ہم سب سے پہلے جو ہے برتن میں ڈال لیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم نے جو ہے اسے برتن میں ڈال لیا ہے اب جو ہے اس میں ایک چمچ ہے ہم نمکہ ایڈ کر دیں گے اور دو چمچ جو ہے پیسی ہوئی لال میرچ ہوتی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ایک چمچ جو ہے ہم اس میں حلدی کا ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب جو ہے اس کو اچھے سے جو ہے اس کو مکس کر کے جو ہے ہم چولے پر رکھ دیتے ہیں یہ جب اچھے سے بوائل آ جائے گا اس کو تو اس کو اتار کے جو ہے مدید اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے اس میں جو ہے پانی بلکل بیائی نہیں کرنا تھوڑا سا جو ہے سوکا دنیا اس کو اچھے طرح کوڑ لیتے ہیں بریق کر کے جو ہے لیتے رکھ لیتے ہیں یہ کوشکر جو ہے ہم نے اچھے طرح سے جو ہے پوائل کر لیا یہ بلکل خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو اب جو ہے اس کو ہم پوٹ لیتے ہیں بریق تو یہ جو ہے بلکل کیمیں کی طرح ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن ہم نے بریق کر لیا یہ ماشاءاللہ سے تو یہ بلکل جو ہے کیمیں کی طرح بند گیا ہے بریق تو اب جو ہے ہم یہ بلکل تیار ہے تو اس میں جو ہے باقی چیزیں بھی ایڈ کر کے جو ہے ہم بڑیاں بنا لیں گے انشاءاللہ جو ہے جو دال ہے جو ہم نے mapa کی بتائی گی تھی وہ ہم نے جو ہے کبھا بار کن میں ڈالی ہے جو اب اس میں پانی ڈالیں گے لیکن یہ اگر کہ یہ جدہ پانی نہیں ڈالنا اس کو ساختی رکھنا�� contra یا آپ یا آپ کی طرح کے ل viveur تو یہ الحمدللہ یہ پیل کھول ہے یعنی کہ صحیح بن گئے یعنی کہ زیادہ ہم نے یعنی کہ اس کو پدلہ نہیں کیا یہ بالکل تھوڑا ہارڈ آٹسہ ہے تو اس میں جو ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ مکس کر لیتے ہیں ہم نے ادرک لیا ہے اور ساتھ جو ہے یہ لسن ہے تھوڑا ہے اس کو جو ہے اچھی طرح سے کوٹ لیتے ہیں الحمدللہ ادرک جو ہے ہم نے کوٹ لیا ہے اس کو جو ہے اس دال میں یاد کر دیتے ہیں وہ اگوشت مکس کر دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا دنیا ایڈ کر دیتے ہیں اس فرق مرچ کا پاودر وہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ جو ہے ہم ایک کلو گوشت کی بنا رہے ہیں تو اس میں جو ہے تین سے چار چماز سروف مرچ کے ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک چماز جو ہے اس میں حلدی کے ایڈ کر دیتے ہیں یہ لیں گے اور تقریبا ڈیٹ سے دو چماز جو ہے ہم اس میں نمک کر دیتے ہیں اب جو ہے ہم اس کو اچھے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جو ہے ملسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلہ نم لیلہ جو ہے دال ہماری بلکل جو ہے رہی ہو چکی ہے اب جو ہے اس کی جو ہے ہم بڑیاں بنا لیتے ہیں باہر دوب میں جو ہے ہے تو ہم انشاءاللہ بڑیاں بنا لیتے ہیں تو چلتے ہیں تو اب جو ہے فنگر کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیتے ہیں جس طرح چھوٹے 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 یہ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بلکل برید بنانی ہے آپ نے زیادہ موٹی نہیں کرنے کیونکہ یہ پھر صحیح سے یعنی پکایا جاتا ہے تو یہ صحیح سے نہیں گلتی ہے یہ ماشاءاللہ بہت پیاری بن گئی ہیں یہ کافی ساری بن گئی ہیں ماشاءاللہ تو اب جو ہے چھاؤں پہ بیٹھ کے ہم نے بنائی ہیں تو اب جو ہے انہیں دوپے رکھ دیتے ہیں تاکہ جو خوشکو جائیں پھر جو ہے انہیں کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں گے تو الحمدللہ یہ ہماری بڑیاں جو ہے الحمدللہ یہ تیار ہو چکی ہیں اب یہ مکمل طور پر سوک جائیں گے تو انہیں جو ہے کہ ہم کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں گے اور یہ جب بھی دل کریں اگر یعنی کہ گھر میں کوئی چیز نہ بھی ہو پکانے کے لیے یعنی پیسے پکڑا نہیں بھی ہوتے سم ٹائم تو یہ ہے کہ انہیں ہم ایزی لی پکا سکتے ہیں انہیں کہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے لیکن یہ کہ انہیں تھوڑا سا محفوظ اس کو اچھا طریقے سے کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے کہ فونگس غیرہ نہ لگ جائے نہ خراب ہو جاتی ہیں somm جسے کہتے ہیں کہager والیی ڈڈا Helen لگ جاتی ہے اس کو تو تب یہ خراب ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی مز گی ہوتی بہت ہی میری بہت ہی فیبرٹ ہے Paris家 لمیدہ میں اس کو اوپر دے دیتا ہوں تاکہ اس سے دوپ بھی لگتی اگر یہ یہ ہے تو اس ٹوپر جو ہے میں نے گھٹا دے دی ہے تو یہ جو ہے ایزی لی ہے تو انہیں سو جائیں گی تو بعد میں جو ہے ہم اسے سیو کر لیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دیروں سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ